ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں فیرہ آزر ہوں آپ کا حوش تو دوست فکران تجوشی آپ کا سوگت کرتا ہوں میں ریویو ماسٹر میں اگر آپ نے شینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے اگر آپ مجھے شوشل میڈیا فولو کرنا چاہتے ہیں لکھ کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور سکرین پر بھی مل جائے گا سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے ہماری تینوں سے ناؤں کے لیے آرم ڈرون کی جو کی لگ بھک تین سے چار سال سے لٹکا ہوا ہے دو سال پہلے اس کو منجوری بھی مل گئی تھی امریکہ کی طرف سے پر ابھی تک ہم نے اس کو نہیں پرکیور کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے کہ سی گارڈین ڈرون ہم نے لیس پر لیا ہوا ہے کچھ ستمبر 2020 میں اس کو لیس پر لیا گیا تھا انڈین نیوی کے دوارہ اور یہ لوگوں نے کہا تھا کہ انڈین نیوی اس کو پرخنا چاہ رہی ہے کہ ہمارے کام کے یہ ہیں یا نہیں اب انڈین نیوی تو کیا آرمی اور ائر فورس بھی اس کے پرفارمنس سے اتنے زیادہ خوش ہیں کہ اب تینوں سے ناؤں کے دوارہ ایک کمائن پروکیورمنٹ کیا جائے گا وہ بھی تیس ڈرونز کا یہ تیس ڈرون کچھ تین بیلین ڈالر میں ہمیں پڑھنے والے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ ان سی گارڈین ڈرون کے آمڈ ورجن کو پریڈیٹر بی ڈرون کہا جاتا ہے ہمارے پاس جو ابھی ورجن ہے وہ سی گارڈین ڈرون ہے یعنی کی اس میں ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا سرویلانس میں استعمال ہوتا ہے جس کو ابھی نیوی استعمال کر رہی ہے اس پروکیورمنٹ کو انجام دینے کے لیے جو لیڈ ایجنسی ہے وہ انڈین نیوی ہی ہونے والی ہے یعنی کی جو انڈین نیوی ہے وہ تیس ڈرون جو خریدے گی دس دس ڈرون ہر انگ کے لیے کوٹے میں خریدے جائیں گے نیوی کے لیے دس ائر فورس کے لیے دس اور آدمی کے لیے دس پر ایسا نہیں ہے کہ یہ تینوں کے تینوں انگ آپس میں ان کو سانجھا نہیں کر سکتے ہیں دس تو ہوں گے پر یہ کمائنڈ ملا کے تیس ہوں گے یعنی نیوی کو آوشک ہے جیدہ سے زیادہ ڈرون کی تو یہ سارے ڈرون نیوی کی طرف چلے جائیں گے یعنی آرمی کا آوشکتہ ہے تو یہ سارے ڈرون آرمی کی طرف چلے جائیں گے تو جیسا کہ ہم آنے والے سمجھ میں انٹیگریٹڈ فورس بنا رہے ہیں کمانڈز بنا رہے ہیں جس میں تینوں سے ناؤں کے انگ ہوں گے اسی طرح یہ ڈرون بھی استعمال ہونے والے ہیں جس کے لیڈ ایجنسی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا انڈین نیوی کو رکھا گیا ہے اس ڈرون کی جو خاص بات ہے ان کے جو پیلوڈ کیپیسٹی اور ان کے ہارڈ پوائنٹ ہیں نو ہارڈ پوائنٹ اس میں ہیں پیلوڈ کیپیسٹی دو ٹن کی ہے جو کی ان ڈرون کو سب سے زیادہ گھاتک بناتی ہیں کیونکہ اس میں زیادہ زیادہ سنگھیا میں ایر ٹو سرفیس مسائل لگائی سے آ سکتی ہیں گائیڈڈ بمس لگائے جا سکتے ہیں سرویلانس ایکیوپنٹ یا کیمراز لگائے جا سکتے ہیں اس سے پہلے تینوں انگ کے دوارہ یا نیوی کے دوارہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ کچھ ہم سرویلانس ڈرون لے لیں اور کچھ اٹیک ڈرون لے لیں پر بعد میں یہ مانا گیا کہ ایک ساتھ اٹیک ڈرون لینے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں سرویلانس کیمرہ بھی لگا کر استعمال کیا سکتا ہے جسے کہ ہم سرویلانس اور اٹیک دونوں ہی ایک ڈرون کے مادیم سے کر سکتے ہیں جنرل ایٹومیٹ کے دوارہ بنائے جانے والا یہ ڈرون وشو کے سب سے سکسسفل ڈرون میں سے ایک ہے انفیکٹ سب سے زیادہ سکسسفل ڈرون یہی ہے امریکہ نے افغانستان میں اسی کا سب سے زیادہ استعمال کیا ہے اور ان کے سب سے بہترین ڈرونوں میں سے ایک یہ مانا جاتا ہے تو بھارت تیس ڈرون اس کو لینے کا سوچ رہی ہے اس سے پہلے ایک سال پہلے جب ٹو پلس ٹو میٹنگ ہوئی تھی ڈرونڈ ٹرم کا ایڈمیٹریشن تھا اس سمیں امریکہ میں اس سمیں ڈرونڈ ٹرم نے بہت زیادہ بھارت پہ دباؤ بنایا تھا کہ یہ ڈرون ہم باعث کی سنکھیاں میں خرید لیں پر بھارت اس سمیں تک یہ سنتوشتی نہیں پھلاپت کر پایا تھا کہ یہ ڈرون ہمارے کام کی ہیں یا نہیں شے مین استعمال کرنے کے بعد اب سنتوشتی ان کو ہو گئی ہے تینوں سینہوں کے ان کو ہو گئی ہے اور اب جا کے دیفنس ایکویجیشن کاؤنسل اس کی تیس سنکھیاں کو منجوری دے دے گا اور تب جا کے اس کے کانٹریکٹ پر ہستاکشن ہوں گے اور تب جا کے یہ بھارت آئیں گے لمبا سمیں ہے پر ایک بہترین ہتیار بھارت آنے والے ہیں وہیں انہی ڈرون سے ہی ریلیٹڈ اگر ہم لوگ بات کریں تو لیس پر لیس پر ہمیں چار ڈرون چار ہیرون ڈرون پرابت ہونے والے ہیں اور یہ انڈین آرمی ہو جانے والے ایکشوال میں انڈین آرمی اس کا جو ڈپلائیمنٹ ہے وہ لسے کی نزدیک کرنے والا ہے چین سے لگنے والے سیماوں پر کرنے والا ہے پر یہ ابھی ڈپلائی نہیں ہو جائیں گے ان کا جو کانٹریکٹ ہے وہ سائن ہوا ہے میڈ جنوری دوہجار اکیس میں اب یہ جب کانٹریکٹ ایک میں نے پہلے ہی سائن ہوا ہے تو اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ اگست کے سمیں میں ہوگی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دسمبر تک بھی ہو سکتی ہے چار سنکھیں ہمیں ڈپلائی کرنے ہیں ڈیلیور کرنے ہیں تو ایک ایک کر کے ہر میں نے یہ بھارت آ سکتے ہیں اور ان کا جو مینلی اسثان ہے وہ چین سے لگنے والی سیماوں میں ہے کیونکہ یہ سٹینڈ آف چارتر آرمی کے ساتھ ہے ہماری سیماوں کی رکشہ آرمی ماں پر کر رہی ہے اس لیے ان ڈرون کو آرمی کو ہی دیا جائے گا یا آرمی ہی اس کو امرجنسی پروکورمنٹ کے تحت لیس پر لے رہی ہے یہ جو ڈرون ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ تین سالوں کے لیے ہم لیس پر لے رہے ہیں اور کیا پتا اس سے یدی آرمی سنتجھ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ سنکھیا میں ہم ان کو خرید بھی لیں اور جو ہمارے پاس پرانے ہیرون ڈرون ہیں ان کو ہم چیتا پروڈیکٹ کے تحت آرمڈ بھی کر رہے ہیں بات کر لیتے ہیں جی آئی سیٹ ون کی یعنی کی جی آئی کٹیگری میں یہ پہلا سیٹلائٹ ہونے والا ہے جی آئی کٹیگری یعنی کی جیو ایمیجنگ سیٹلائٹ جیو ایمیجنگ سیٹلائٹ کی خاص بات یہ رہنے والی ہے کہ اس کو جیو سٹیسنری آرمیٹ میں یعنی کی چھتیس ہزار کلومیٹر کی اونچائے پر اسٹیبلس کیا جائے گا ایکویٹر پر اسٹیبلس کیا جائے گا جس سے کہ یہ کنٹینیورسلی بھارت پر یا بھارت کے کسے اس تھان پر نظر بنایا رکھ سکتا ہے اس سے ہمیں ریال ٹائم جو سیناریو ہے وہ پتا چلتا رہے گا کسی بھی سمیں جب ہم اس سے ایمیج لیں گے تو وہ کچھ سمیں کے بعد ترنت ہمارے پاس آ جائے گی جس سے کہ اگر کوئی ڈیجاسٹر آ رہا ہے یا ایسی کوئی آبدہ آ رہی ہے جو کی دو سے تین گھنٹوں یا چار گھنٹوں کے بعد ہٹ کرنے والی ہے ہمیں پرابلم دینے والی ہے تو اس کی جانکاری ہمیں پرابت ہو پائے گی یا کوئی آبدہ آ رہی ہے تو اس کی جانکاری ہمیں دے پائے گی اور ریال ٹائم ایمیج ہمیں پرابت ہو پائیں گی اس کے علاوہ اس کا بھارت کی جو زمین ہے اس کی میپنگ یا اربن پلاننگ میں بھی کیا جائے گا خاص بات یہ ہے اس ایٹ لائٹ کی کہ اس کے مادھیم سے ہماری سیماؤں کی ریال ٹائم ایمیجز بھی ہمیں پرابت ہو پائیں گی ایک جگہ کسی کو نردھارت کرنے کے بعد وہاں کی ایمیجز جلد سے جلد ہمارے پاس پہنچ پائیں گی اور لگاتار ایمیجز پہنچ پائیں گی تو یہ بھارت کی سیماؤں کی رکشہ کے لئے بھی بہت زیادہ اچھا ہوگا اس کے لانچ کی بات کرتے ہیں تو 28 مارچ 2021 میں اس کا لانچ ہونے والا ہے یہ بتایا جا رہا ہے جب موسم ساپ رہا تو کی کنڈیشن ہے اس سے پہلے یہ ایک سال پہلے ہی لانچ ہونے والا تھا پانچ مارچ 2020 میں کوئی ٹیکنیکل گلیچ آیا تھا اس کے قرآن پھر لانچ نہیں ہو پایا اس کے بعد چینیز وائرس آ گیا لوگ ڈاؤن ہو گیا اور ایک سال تک یہ پروجیکٹ ٹل گیا ایک سال تک ٹل گیا مطلب ہم جو ایمیجز ایک سال پہلے پرابت کر سکتے تھے لانچ کیا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایکشوال میں 28 مارچ کو لانچ ہو پاتا ہے یا نہیں اب بات کر لیتے ہیں انیس سو اکھتر بانگلدیس لیبریشن وار کی تیرانبے ہزار پاکستانی سینکوں کی جو آتما سمرپڑ ہے اس کی یاد یہ جو وار ہے وہ ہمیں دلاتی ہے اب اسی وار کو ہوئے اور بانگلدیس کو آجاد ہوئے پچاس سال ہونے والے ہیں پچاسوے سال کی ورسگاٹ اس بارہ منائی جا رہی ہے اس کو لے کر نیوی کے جو دو شپ ہیں وار شپ وہ پہنچ چکے ہیں بانگلدیس بانگلدیس میں یہ ڈرل میں بھاگ لینے والے ہیں ایک بڑا سمارو ہونے والا ہے جس میں بھارتی نیوی بھی شرکت کر رہی ہے تو اس پرکار کی شرکت اور اس پرکار کی جو نیوی کے ہمارے شپ پہنچ رہے ہیں اور پاکستان کی جو ہم نے وارٹ لگائی تھی انیس سو اکتر میں وہ منائی جا رہی ہے پچاسی ورسگاٹ منائی جا رہی ہے پاکستان کو مرچی لگنی لازمی ہے بات کرتے ہیں ازبیگ آرمی کی ازبیگ آرمی ابھی بھارت کے دورے پہ چل رہی ہے اور کل سے یعنی کی نو مارس سے لے کے تین دنوں کا ایک ایک ایکسرسائز ہونے والی ہے چوبٹیا میں جو کرانی خیت کے پاس میں ہے اترہ کھنڈ میں وہاں پر ہماری تیرہ کماؤ ریجمنٹ کے جو جوان ہیں وہ ازبیگستان کی ملیٹری کے سانٹریل کرنے والے ہیں ایکسرسائز کرنے والے ہیں اس میں کشمیر کا سیناریو بنایا جائے گا کس پرکار سے ٹیرسٹوں کو نیٹلائز کیا جاتا ہے یہ سارے گونڈ ازبیگستان کو ہم لوگ سکھائیں گے ان کے لوگوں کو سکھائیں گے تاکہ وہ اپنے اسطانوں پر جب جائیں تو اس پرکار کی ٹیرسٹ ایکٹیوٹی کو یا ٹیرسٹوں کو نیٹلائز کرنے کے گونڈ سیکھ لیں اور وہ کر سکیں اسی چیز کا پورا کا پورا سیناریو اس جگہ پر بنایا جائے گا آربن جگہوں پہ کس پرکار سے ٹیرسٹوں کو نیٹلائز کیا جاتا ہے بینا کولیٹرل ڈیمیج کے یہ سارے چیزیں اس ایکسرسائز میں ہوں گی ازبیگستان کو کیوں سکھائے جا رہا یہ بڑا پرشن ہے ایکچول میں جو بھارت چابہ ہارپورٹ یا افغانستان یا ایران کے دوارہ سینٹل ایشیا میں جانے کا پریاس کر رہا ہے تو وہ رستہ اس بیگستان سے ہی ہو کر جاتا ہے یہ دوسری ایسی ایکسرسائز ہے جس کو ڈسلک کا نام دیا گیا ہے یہ اس کا دوسرا ورجن ہے جو کہ بھارت میں ہو رہا ہے اس سے پہلے جو گاتہ وہ تاسکند میں ہوا تھا اس بیگستان میں آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اشکرطوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ایک پڑا تھمسل ضرور دیں گے اس ویڈیو سے مند کوئی سوال اسے جواب ہو کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور جاندی آپ نے مانا چاہئے ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر دیجئے کیونکہ ہم اس پہلے کی ویڈیو لاتے رہے تھے روشکار thank you چاہین